بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے میڈیسن کے بارے میں تین دنوں میں نمی زیادہ ہے اور بریٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سارٹ چیمپریٹر کے بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز آرہی ہیں جو پرانے لوگ ہیں اور نیو فینسر جو ہے وہ پریشان ہیں آس طرح پہ وہ لوگ جن سے یہ ججمن نہیں ہوتی کہ برڈز کو بیماری کونسی ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو تقریباً 60-70% آئیڈیا لگا لیتے ہیں ٹاپنگ کو دیکھ کر برڈز کی پرابلم میں ہیں کون کونسی پرابلم چل رہی ہیں لیکن جو نیو فینسر ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا برڈ میں کونسی ڈیزیز نے حملہ کی اس کے لئے ہم نے سوچا ہے کہ یہ بنائی جائے جو بنا رہے ہیں اور نیو فینسر کو بیٹھ کیا جائے تاکہ ان کے برڈز محفوظ رہیں اور ان کا شوق ان کی ہوئی اور ساتھ 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 ان کا بیزنس وہ اچھتی کہ لئے سلتا پھولتا رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں بڑے مطلب ہے مکلے قسم کے پرمیٹس کرتے ہیں ان کا وقت کے ساتھ 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 ہم اسنائے کرتے رہیں گے اس پر جو ہے یہ میڈسن جو ہے وہ تمام برڈز کے لئے جو آپ استعمال کرتے ہیں برڈز میں کیسے اس کو استعمال کرانا ہے یہ تکہ بھی ہم اب بہت آدھتے ہیں ایک تو یہ آپ کو پہلے ہم کلیر کر دیں کہ یہ پولٹری کی میڈسن ہے پولٹری کی میڈسن میں جو مقدار ہے وہ آپ اتنی استعمال کریں جتنی اس پر رکھتے ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برڈ کا بیٹ کم ہوتا ہے اور میڈسن جو ہوتی ہے وہ برڈ کے ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے یہ مرگی کا بیٹ زیادہ ہوتا ہے برڈ کا تنہی ہوتا ہے وہ باتہ بھی ٹھیک ہے لیکن مرگی ایک دن میں جتنا پانی پیتی ہے یعنی پولٹری میں برڈ ایک دن میں پانی نہیں پیتا اس لئے جو ہے وہ پانی کم پیتا تو اس مدار بھی کم جاتی ہے بہرحال یہ اگر آپ اتیاط مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میڈوس کو ہاف کر سکتے ہیں علم صاحب سے ہوتا ہوں میں اس کی حساب نہیں ہوتا ہوں جیسے پولٹی کے اندر استعمال کرنے کی اگر آپ برڈ بیمار نہیں ہیں تو آپ اس کو دین دن بیٹریکشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر این برڈ بیمار ہیں تو پانچ دن آپ نے اس لئے استعمال کرنا پانچ دن کے بعد آپ نے اس لئے استعمال کرنا اور اس کے بعد برڈ اس لئے پروبیٹک دینا نا کوئی بھی انٹی پرویٹک جو میڈسن یوز کریں تو اس کے بعد آپ پروبیٹک مختلف مختلف مل جاتی ہے مارکیٹ سے آنے والے ایک اور مزید ہم ایک ویڈیو بنائیں گے تو اس کے ہم پروبیٹک کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے تو آج کی جو ہمارے پاس پولٹی میڈسن ہے یہ ملٹی ہے ملٹی میں کافی بیماری کا بیماریوں کا اس میں علاج ہے کچھ زیادہ ہی میڈسن ہوتی ہیں جو ایک یا دو بیماری کے لئے اسمال ہوتی ہیں لیکن یہ جو میڈسن ہے اس میں کافی بیماری جو ہیں وہ خبر ہو جاتی ہے تو انرو مال سی کے نام ہے انرو مال سی جو ہے یہ نام ہے اس کا میڈسن کا اور یہ میں ابھی اس کا ایک ساشے پیک دیخواست ہوئی میں نے تو یہ ایک بڑا پیک لیا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ویڈیو میں اس میں جو ہے یہ دس گرام کا ایک ساشے ہوتا ہے تو یہ دس گرام کا ایک ساشے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ اسمال کا ساشے تو اس میں کسنا یہ سمال ہوگا اور اسکتنے مقدار ڈال لیے ہیں مزید اس کے پر لکھا بھی ہوگا سب کچھ ڈیٹیل اور یہ کن کن بیماریوں کے لئے سمال ہوتی ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہونا چل جائے یہ آپ اس کو دیکھ لیں ویسے یہ آپ کو دکھائی گئی ہے پہلے میں ایکسپائری ڈیٹ مطلب آئی ہوں یہ ایکسپائر ہوا ہے ہم نے کیونکہ اس پر ایک ویڈیو بنانے صرف دکھانے کے لئے آپ کو یہ اس پر ایکسپائر ہے ایکسپائر آپ نے کبھی ایکسپائر نہیں کر دی لیکن ہم اس پر ایکسپائر ہی نہیں ہوا ہے لیکن ہم اس اسمال نہیں کرویں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس یہ پورٹر فارم میں ہے تو یہ کٹھا نہ ہو جیسے اس کی گرانٹ ہوگا ہے ہم کہتے ہیں یہ سولیڈ فارم میں نہ آئے تو یہ خراب نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ میں اس کو اسمال نہیں کراتا بھول گیا ہم دکار رہتا ہوں لیکن کیونکہ اب اسپائر ہو چکا ہے صرف یہ آپ کو بتانے کے لئے ویڈیو بنائے گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ مارکٹ سے مل جائے گا آپ کو اور اس کا ذرڈ بہت اچھا ہے انرو مال سی کا بہت اچھا ذرڈ ہے اور کس کس بیماری میں سمال ہوتا ہے یہ کس تیگز ہے مزید ہم آپ کو آگے ویڈیو میں اس کو بتا رہے ہیں انرو مال سی جو ہے یہ پورٹر فارم میں اس کے جو اجزاء ہیں ایک گران پورٹر میں چاگوش شامل ہے انرو فلاکسسین ہے پی پی دو سو میل گرانڈ اور ساتھ میں اس کے پولیسٹین سلفیٹ یہ ہے چار لاکھ سچاس ہزار آئیو یہ اس میں دو چال شامل ہے پولیسٹین سلفیٹ ہے اور انرو فلاکسس اب یہ کس کس بیماری کے لئے موضوع ہے انرو مال سی جو ہے اس کا ذرڈ بہت اچھا ہے جواب کا اثر بہت ضرورت ہے خود استعمال کرائی ہوئی میں یہ مایکرو کازمہ جراسیم کے لئے اثر کرنے والی دوائی ہے یہ ایکولائی یہ آپ بیماریوں کے نائنسی نام کہہ سکتے ہیں سی 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 آر ڈی سی سی آر ڈی ایکولائی کالمونیلا پاسچوریلا ہیمو فلیسٹ یہ بیماریوں کے عام نام کے طور پر اگر سنجھا جاتا ہوں آپ کو یہ جو دوائی ہے کتنا پس اور سینے کے جملہ پچیدہ بیماریوں کے لئے نہایت مفید ہے جیسے نزلہ لکام وغیرہ آئی فائیڈ کا دا جیس میں خلورم، ایزہ اور آنکھوں کی سوجیس میں یقینی کام کرتی ہے انجینوں میں ملیٹیز زیادہ ہیں کاملے ترمپوس اور سینے کی بیمارییں برڈ میں آ جاتی ہیں تو اس کے لئے نائی پھر ساتھ ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس کے لئے برڈ کو بخار مالیہ نزل ہو جاتا ہے تو انروباسی جو ہے یہ نزلہ لکام، ٹائ فائیڈ، لورم، ایزہ اور آنکھوں کی سوجیس میں یقینی کام کرتی ہے اس سے جو بچے ہیں ان کی ابتدائی شرائمات میں کمی واقع ہوتی ہے اور دوسرا جو پولیسٹین ہے اس میں پولیسٹین جو سلفیٹ ہے اس میں منفی بیکٹریئر کا یقینی خاتم کرتی ہے یہ مطلب ہے اس میں علاج ہوتا ہے باقی تفصیل اس کے بلکھی بھی ہوئی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو کولیسٹین سلفیٹ اور انرو پلکسس ہیں انرو مالسی میں شامل ہیں یہ سالت بہترین یہ میڈسن ہے برڈس کے لئے کافی بیماریوں کبر کرتی ہے آپ اس استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے برڈس کو بھی اس سے پیدا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں شیر اللہ آپ ملتے ہیں ضٹ ڑون ملتے ہیں